موسیقی بدروہ کی ہر چھوٹی بڑی خبر پڑھ رہے گی ہماری نظر بنے رہیے ڈیلی نیوز انڈیا کے ساتھ آداب ناظرین آج ہم نے بدروہ کی جو مارکٹ ہے وہاں کا دورہ کیا جس میں ہم نے پایا کہ ایسو پیز کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں بدروہ کی مارکٹ کے اندر جن دکانوں کو بند ہونا چاہیے ایسو پیز کے دوارہ لیکن وہ بھی کھلی پائی گئی اور جو کھلی تھی چلو ان میں لیکن جو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو پالن کرنا تھا وہ بلکل بھی نہیں تھا آئیے دکھاتے ہیں آپ کو یہ چھوٹی سی ریپورٹ مزید اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہے ماجید انساری کے ساتھ مزید اپ ڈیٹس کے لیے دوارہ دستانس منا او دستانس منا او 捞 so profes موسیقی 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 دیکھئے جو بھی ایس او پیز دی گئی ہے ایڈمیسٹیشن کی طرف سے میں سمجھتا ہوں جب بھی کوئی گائیڈ لائن ایشو کی جاتی ہے یا لوگوں کو ساودان کیا جاتا ہے تو وہ ہم سب لوگوں کے لئے بلائی کے لئے کرتے ہیں تو میں حیران ہوں بدروہ کی عوام پہ ہم بھی اس میں آتے ہیں کہ کیوں اس کو یہ مزاق کے طور پہ لے رہے ہیں ہم جان بوجھ کے بدروہ کے لوگ دیکھ کے اندے بن رہے ہیں ہم دیکھنے رہے ہیں کہ حالت کیا ہو رہی ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے جو حالت بہار ہے آج جو دلی میں حالت ہے جو مموئی میں حالت ہے جو اس وقت کشمیر میں حالت ہے جیسے ایک ویڈیو وائرل ہو گئی کشمیر کی رات کو تو خدا رہا میں لوگوں سے یہ بولوں گا کم از کم کم از کم ایس او پیز کا خیال کریں ماسک لگا کے رکھیں سوشل ڈسٹینس رکھیں تب ہی جا کہ ہم بچ سکتے ہیں اس وابا سے ورنہ جیسا ہمیں دیکھ رہا ہے یہاں پہ اگر یہ لاوہ فوٹ پڑا تو کوئی راستہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا پھر کوئی علاج اس کے لئے دکھائی نہیں دے گا پھر ہم پشتائیں گے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو وابا پھیل رہی ہے اس کے اس کے خلاف ہم لڑا نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک اللہ کا کہہ رہے ہم سب لوگوں پہ جس نے یہ دنیا بنائی جس نے یہ آسمان بنایا بگر ستونوں کے اتنا بڑا ہم پہ ہم بھول چکے ہیں اس دنیا میں ہم کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں آج بھی ہم انہی باتوں میں پڑھیں ہندو مسلمان میں مسلمان ہندو میں کبھی ایک کی پیچھے کبھی دوسرے کے خودارہ خودارہ میں سب لوگوں سے آج میں سب انسانیت سے انسانیت کا نام کیوں لیا میں نے انسان کو اس اللہ نے اشرب المخلوقات کہا تھا سب سے بڑا ہم سے بڑا ہاتھی ہے اتنا بڑا اس کو بڑا درجہ کیوں نہیں دیا ہم انسان کو دیا ہمیں عقل ہے لیکن اللہ نے بولا ہے ہمارے نبی نے بولا ہے کہ احتیاط برتو لیکن ہم اس کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے اپنی منمانی کرتے جا رہے ہیں باقی رہا ہے ایڈمیسٹیشن نے یہاں گائیڈ لائن ایشو کی ہے آدھی دکانیں باندھ رہے گی آدھی کھلیں گی لیکن میں ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا آپ گلت کر رہے ہو اگر جہان ہے تو جہان ہے کم از کم ان ایس او پیز کو فالو کرو احتیاط ضروری ہے ہم اس وقت کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتے ایک ہی لڑائی اگر احتیاط کریں گے اپنے آپ کو بچائیں گے اپنے پریوار کو بچائیں گے اپنے بچوں کو بچا سکتے ابھی تک یہ یہاں پہ اتنی خرابی نہیں ہے لیکن جیسے لگ رہا ہے ہم خود دعوت دے رہے ہیں اس کو تو مہربانی کر کے آخر پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں لوگوں کو اپیل کروں گا دو ہاتھ باندھ کے ایسے کہ کم از کم کم از کم ایس او پیز کا خیال رکھیں گیدرنگ مت کریں ماسک لگا کے رکھیں اور جو بھی آپ کو ایڈمیسٹیشن کی طرف سے میسیج ملتا ہے اس کو فالو کروں شکریہ شکریہ